اسلام علیکم اے بندہِ خدا تم یہ فضول کام کیوں کرنا چاہتے ہو اس درخت کو کٹ کر تمہیں کیا ملے گا اس اللہ کے ولی کو اس کی بات پر سخت غصہ آیا اسی بات پر دونوں میں گتھم گتھا لڑائی شروع ہو گئی چند ہی لموں میں شیطان گر گیا اور عابد اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا شیطان نے جب اپنی ہار دیکھی تو کہنے لگا ہم دونوں اس میں سمجھوتا کر سکتے ہیں کہ تم اس درخت کو نہ کٹو میں وعدہ کرتا ہوں کہ روزانہ دو دینار تمہیں دیا کروں گا وہ دینار تم اپنی ضرورتوں کے علاوہ غریبوں پہ بھی خرچ کر سکتے ہو اور وہ دینار تمہیں روزانہ تمہارے سرانے کے نیچے مل جائیں گے اس بات پر عابد راضی ہو گیا اور درخت کاٹے بغیر واپس آ گیا دو دنوں تک تو وہ دو دینار اس کے سرانے اس کو ملتے رہے لیکن تیسرے دن یہ سلسلہ بند ہو گیا عابد نے کچھ دن انتظار کیا پھر غصے سے اٹھا اور کلھڑا لے کر درخت کاٹنے کے لیے نکل پڑا راستے میں پھر شیطان نظر آیا شیطان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عابد نے جواب دیا درخت کاٹنے جا رہا ہوں شیطان نے کہا میں تمہیں ہرگز درخت کاٹنے نہیں دوں گا وہ دونوں ایک بار پھر گتھم گتھا ہو گئے لیکن اس بار شیطان نے عابد کو چت کر دیا اور اس عابد کے سینے پر چڑ گیا اور بولا اگر تم درخت کاٹنے کا سوچو گے بھی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا عابد نے ڈر کے مارے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب درخت کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا بس تم مجھے چھوڑ دو اور یہ بھی بتا دو کہ پہلی بار تم مجھ سے زیر ہو گئے تھے مگر آج تم نے مجھے کیسے ہرا دیا شیطان نے کہا پہلی بار تم خدا کے لیے درخت کاٹنے جا رہے تھے اس لیے میں زیر ہو گیا تھا کیونکہ میرا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا جو خلوص دل سے اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں اور اس بار تم اللہ کے لیے نہیں آئے بلکہ تمہارا سارا غصہ اس بات پر تھا کہ تمہیں دینار ملنا بند ہو گئے تھے اس لیے تم ہار گئے اور میں جیت گیا امید کرتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جزاکاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں